السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر ہمارے ہاں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے والدین انتقال فرما چکے ہیں اب ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں اسی طرح کا ایک سوال ہمیں احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے حضرت ابو سید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین انتقال کر چکے ہیں اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا و استغفار کرنا اور جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس رشتے دار ان کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا اسے سننے نبی دعود میں روایت کیا گیا ہے کتاب العدب میں باپ قائم کیا ہے امام عبی دعود نے فی بر الوالدین کے نام سے حدیث نمبر 5142 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعا کرنا ان کے لئے استغفار کرنا یہ ان کے لئے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے اسی طرح ان کے اشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کو عزت دینا اس کی تعلیم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اچھا اسی طرح لوگ ایک اور سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مرہوم والدین پر اولاد کے عامال پیش ہوتے ہیں اس زمن میں ہمارے پاس صدقہ بن سلیمان جعفری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے وہ فرماتے ہیں بلکہ ایک واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی کا زمانہ تھا بلکہ جوانی کا ابتدائی دور تھا اور میں بری عادتوں میں پڑا ہوا تھا دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سارے اولیاء اللہ شاید شروع سے ہی ولایت کے راستے پر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہیں بعض کو اللہ تعالی ولایت کے راستے پر ان کی ایک ایسی زندگی بھی گزرتی ہے جو گناہوں میں ہوتی ہے اس سے طائب ہو کر پھر ولایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو بارال خود فرماتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ میں بری عادتوں میں پڑا ہوا تھا دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا مگر جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے دل پر چوٹ آگئی میں نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں اس دنیا سے جانا ہے تو جب جانا ہے تو پھر یہ کہچی کی زندگی میں گزار رہا ہوں تو کہنے لگی کہ میں اپنی سابقہ خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں میں نے توبہ کر لی اور نیکیوں کے طرف راقب ہو گیا اب شامت نفس سے ایک دن پھر کسی برے کام کا مرتقب ہو گیا تو اسی رات والد مرہوم خواب میں آئے اور فرمایا میرے بیٹھے تیرے عامال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کے عامال جیسے ہوتے ہیں لیکن اس بار جب تیرے عامال پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا خدا را مجھے میرے فوت شدہ دوستوں کے سامنے رسوانہ کیا کر بس اس خواب کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا میں ڈر گیا اور توبہ پر استقامت اختیار کر لی اس حقائد کے راوی کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز میں ہم حضرت صدقہ بن سلیمان جعفری رحمت اللہ علیہ کو اس طرح مناجات کرتے ہوئے سنتے تھے کہ اے صالحین کی اصلاح کرنے والے اے بھٹکے ہوئوں کو سیدھی رہ چلانے والے اے گناہگاروں پر رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی توبہ کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤں کبھی برائی و ظلم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں اے خالق و مالک مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اس واقعے کو عیون الحکایات میں صفحہ نمبر چار سو ایک پر بیان کیا گیا ہے تو لہذا علماء لکھتے ہیں کہ اچھے عامال کر کے والدین کو خوشی پہنچائیں اور برے عامال سے بچ کر انہیں غمگین ہونے سے بچائیں اسی طرح والدین کی طرف سے خیرات بھی کرنے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ شعب الایمان میں آتا ہے فصلِ بازابتہ اس کے اندر پھر آگے حدیث نمبر 7911 کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی تو یہ بھی خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی کمی سے پھر دوسرے کو پورا کیا جائے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ آپ جب ایسال کی نیت کرتے ہیں تو جس کو ایسال کرتے ہیں اسے بھی ثواب ملتا ہے اور جو ایسال کرنے والا ہے وہ بھی اس سے بہرامند ہوتا ہے بہرحال اچھے کام کریں اچھے کام کریں that's a basic point جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کا راستہ اختیار کریں برائیوں سے بچیں اب آپ کہیں گے کہ یہ تو حضرت ایک واقعہ ہو گیا کہ احدیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو جی باز روایات میں آتا ہے کہ باز اقارب جیسے والدین وغیرہ ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد کے عامال نامیں ان پر پیش ہوتے ہیں ایوری فرائیڈے جمعہ کو پیش ہوتے ہیں اور وہ نیک عامال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس زمن میں اجامع الصغیر فی حادث البشیری والنذیر اس میں حدیث نمبر 3316 کے تحت آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ کے حضور عامال پیش کیے جاتے ہیں ویسے تو علام الغیوب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن بازابتہ احتماماً یہ معاملہ ہوتا ہے اچھا اور انبیاء کرام اور آباء اور امہات پر جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ یعنی ماں اور باپ دونوں کا اس میں ذکر ہے یوم الجمعہ جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب نیک عامال وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے مزید روشن اور سفید ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور اپنے فوت شدگان کو ایزا مت دو یعنی کہ اپنے گناہوں کا راستہ اختیار کر کے انہیں تکلیف نہ دو اسی طرح علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں کچھ اور روایتیں بھی نقل کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ان روایتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ بندے کے عمال اس کے قریبی فوت شدہ رشتہ داروں اور یہاں تک کیوں نے لیا ہے کہ اولیاء پر پیش کیے جاتے ہیں اور وہ اچھے عمال پر شکر ادا کرتے ہیں اور بورے پر استغفار کرتے ہیں تو سورة الناحل کی آئین نمبر ایٹی نائن ہے اس کے تحت ان روایت کو جمع کرتے ہیں تو بارال ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام معاملے جو ہیں وہ ترغیب سے ہیں اور ترہیب سے ہیں یعنی اچھے کاموں کی رغبت اور برے کاموں سے بچنا اس زمن میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے حیاء بھی کرتا ہے جب معباب سے محبت ہوتی ہے تو معباب سے حیاء بھی آتی ہے کہ یار ان کو ہمارے بری چیزیں نہ بتا چلیں ان کو تکلیف ہوگی ایک نیچرل چیز ہے انٹل ان انلس آدمی جو ہے نا وہ اندر اتنا سیاہ اور سخت ہو جائے کہ وہ ایسا کرنا بند کرتے لیکن عام طور پر معباب کی حیاء ہوتی ہے نا کہ یار ان کے سامنے یہ کام نہیں کرنا نیچرل ہی ہوتا ہے آپ اس سے گزرے ہیں میں بھی گزرا ہوں ہم سب گزرے ہیں تو وہ ایک حیاء ہوتی ہے ان سے محبت ہوتی ہے تو اسی حیاء اور محبت کی رغبت کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے اور اچھائی کا راستہ اختیار کرے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس درس سے آپ کو کچھ آپ کی سوالات کی جوابات بھی مل گئے ہوں گی اور ایک رغبت بھی ہوئی ہوگی اچھے کاموں کی طرف اپنے رب سے بھی حیاء کرو کیونکہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا ہے سب کچھ دیکھتا ہے تو اگر کبھی گناہ کر بیٹھو تو اس کے حضور معافی طلب کرو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک اسی کی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں